اس کائنات تے اللہ نے جڑا ثابتوں وڈا عیسان کیتا ہے وہ عیسان اے وے کہ ساڑے جیسے ناکس لوگانوں محمد جیسا حادیتہ فرمایا تُسے باؤں جیو میں توڑی بس تیچ پہلے دفعہ آیا ہوں اور میں توڑی علاقش پڑے ہیں میں اس اقلی ضعویے دیتا ہے تو انوان شروع کیتا ہے کیونکہ میں سائیوال پڑے ہیں میں محسوس کیتا ہے لائق مجمع سمیدار مجمع اور اس اعتبار میں میں مجید اس پاک شروع کر لے جمع خداوند عالم رحمان ویئے رحیم ویئے اس سے طرح محمد رحمان ویئے رحیم ویئے اللہ دی دا ایک نام اللہ علاق کریے باقی جتنے نام اللہ دنے اور سب صفتہ محمد مصطفیٰ دی ہیں شاباز جیڑے بول دنی ہو سیرہ لندے ہو او بھی کوشش کرو بول پینڈ سیرہ ٹائی کلو دا اندھا تھے جیب توڑے دن دی روان اللہ نہیں سکھی اللہ نے یہ مہربانی کی تھی محمد عطا کیتا محمد جاندیواری سانوں بے وارس نہیں چھٹیا اس اپنی رحمتنو کئی گناہ ودایا ہے امتنو دسیا بھی میں ایک گناہ رحمت لے جا رہے ہیں علی طلعہ کے مادی تہیں بارہ گناہ رحمت دے کے جا رہے ہیں یار ایس دن دے مطابق بگر کوئی رکھ کر عالم جتنے بھی ہے نہیں او جناب بطول دی رات پاک دے فضائل ہی انوان رکھ دے مگر میں ایک اچھوٹی تر استعمال کی تیس واسطے کہ مجلس جگر کو اہل سنت جماعت میرا ویر بیاوے تے انو پتہ لگے ہیں کہ جناہ استین واسی مان رہے ہیں او اسی آپ نے تاور تھے نہیں بے من دے او محمد دا دتا ہیا انہا میں پیغمبر تو بڑی ذات جہان تے کوئی نہیں اس اللہ دے جہانے چھے سب توں افضل ذات محمد اپنا پیو ایک پگڑی دے جائے نا ترائے سو روپی دی پتر علال زیادہ ہوئے تھی وہ انو سام سام کے رکھ دا اوہ دی قدرت رہے سو دی نہیں سمجھ دا وہ سمجھ دا میرے پیو دتی پیو شاید دے وے دے سام کے رکھنی چاہ دی جیڑی رسول دے وے انو کانڈ کرنی چاہ دی یہ جنہیں نو نعرہ مار دے پہ اچھا پاڑے تو نو مار دے کہ انجھے اڑے ہی نہیں سارے ملکے بولو حیدری جب تک میں مولادہ فضائل پڑھاؤں مومنہ دے مو فضائل آرے ہونے چاہیے کیونکہ میں ڈیوٹی تو ہڈی خاطر دینے واسطے ہیں پاہ دبی میں بتیرہ کیتا ہے اور یقین کرو مولادہ ممبر تے بیٹھایاں بھئی میں تو انو تھوڑے بھی نہیں سمجھ دا چھوٹے بھی نہیں سمجھ دا میرا طرز بیان ہی جیڑا میں اون پڑھ رہا میں کراچی پڑھ آتا ہوں میں ہنجی پڑھ آئے لیکن تسی گالدہ سو فیصد اثر لینے کہ پیغمبر پہ فرما دے رہے میں علی اللہ کہتے ہیں ماں دیتا ہی تو ہنو اے بارہ گناہ رحمت بدا کے دے جا رہیاں تجے محمد دی رحمت دی چھانت لے کجھ نہیں اندہ پھر سمجھو بارہ دی چھانت لے کجھ نہیں اندہ یال تجے محمد دی ریایہ نبی نے پھر سمجھو بارہ دی ریایہ نبی نے جس بڑے ایک سردار نو یوسف جیسا ریایہ لب جند ہے ابراہیم تے اسماعیل جیسا ریایہ لب جند ہے میں سمجھنا سانو شکری ادا کرنا چاہی دے سانوی اور ریایہ وچرا کھلیں دے ورنہ اسی کوئی اس قابل تے نہیں ویکو اپنے گناہ ویکھیے اپنے کرتوت ویکھیے تے پھر ویکھی بجڑے دروازے تے سی سجدہ پہ کرنے یا اسی کو جاہو دروازہ کو جاہ جتے سلیمان داڑی نار باری دن دا جی یہ تو ساں روز گال سنی ہے تو آڑیاں وڑاں نے بھی نہیں لگی لیکن میں نے کوئی چاہ جنے گال سمجھے آن دے ان میں تھوٹھو گال دے کچھ ہوں جی توانا آوے تو میں نے واپس کریا یہ جیڑا جنت ویچ دا اتنا پٹھے تو منگا کے بنان دا ہی کوٹھے تو سی تے کدھی دے بار سے یہ تو ہنتے پتا ہے رہے تو دے ہی کام ماننے اوہ بالنا پیرا میں چھ اتے ریت چا تھپنی تے آخنا بھئی جنر دا کوٹھا بان گیا بیلاؤل خود بھی یہ کام کیتا ہے کوٹھا بیلاؤل اپنے پیر اتے ریت تھاپ کے بھی بنایا جیڑی بیلاؤل دے پیرا میں چھ ریتے اوہ تے جنتے جیڑی سلمان دی دا ڈیچ مٹیے اوہ کیے یا جیڑے کرنے نو سلمان دے نوکر لاکھ جندے ہونے اور سانی شکر ادا کرنے چاہیے دا ساڑی بھی ہوتے تھاں ہیں یہ ایک شیئرے سکھی شعباد کلندر دا انہا لکھیا کہ میں علی دی گلی دا کتا شگے کوئے شیر جزدانہ مریدہ کیا سرکار تسی یہ کیونہ دے میں گلی دا کتا تسی یا کھو میں دروازے دا کتا تسی تے بڑیاں شانہ آڑے ہوں وہ فرماڑ لگے تے ان میریاں شانہ دس دیا نے میں اگو شانہ پہیاں دس دیا نہیں وہ لگے گڑی بھی جاہ لگے تے میں شکر کرنے دروازے دے نبیاں دراش لگایا یہ ایسا دروازہ سلمان بکر پہ دن دا چاڑو پہ دن دا چاڑو تو اتھر دیکھ دا جیسے کوئے گاندھ شانہ دو گے تے دروازہ ہے سا جیسے فرشتے بھی ہروے چاڑو دن دن سلمان کی پہ کر دا او چاڑو کا شاہ جیسے نہ لکھانے واس دے اس گرانے دی نوکری بے جیسے نہ لکھی جائے او بڑا خوش نصیب ہے آپ نے آپ نے سنی شیعہ نہ سمجھے او دور گدر گیا سنی شیعہ مولا دے ممبر دے بیٹھایاں علام پاک گواہ ہے شیعہ بندے کڑوں فٹو فٹ بنا نہیں نہیں گا شیعہ تے ایک پاکیزگی اسی یہ جہاں جو پاکی جماعت داخل ان دن میں سٹوڈنٹ نہیں آدھے تے ایم میں جڑا پڑے ان میں سٹوڈنٹ ہی آدھے او ایم میں یاڑے سوال پکی یڑا تے نہیں کڑ سکتے اخوان دے وہ سٹوڈنٹ ہی اخوان دے یہ سی بھی شیعہ یہاں پہ اجے بڑے ہوئے نہیں اجے داخل ہے شیعہ او نہیں علی دے جنہ دہ دل کرے تے دے چڑھن دن دن نہ دل کرے تے نہیں چڑھن سارے مل کا بولو حیدری آج شاید آئی جنابِ بطول دے فضائل پڑھا مگر میرا دل دے میں آج انہ دے نوکرہ دے پڑھا چاہا کیونکہ زاکرین مضمون یاد کی تے نے پڑھ دے نے جنابِ ظاہرہ دے میرا دلے اس بوئے دے خادم نوکر دے گل پڑھی ہے ای سینئر جدہ نام ہے لیے سلیمان ابو زرم اقداد سینئر اینا تونوں چھٹی کلاس بیچے جدہ نام کمبر ای بوئے دے نوکرنے او کھوڑے دے نوکر ای میں جان کے تھلی علی سیٹ تو گال شروع کروں ہاں اینا دے تھلی علی سیٹ دا مقام وے کیا مون سوچے ہیں بہتلی سیٹ کی اکی رمضان جدن ضرب لگی سرکار دے شادت ہوئی ای مضمون روز نہیں پڑھے جاندہ ہو دی وجہ ہے بے بے یہ مسائب دے شروع اندہ رمضان دے والے نا تاں زاکرین نہیں پڑھ دے تے اکثر تے ایسے نہیں جنانوں اوندے نہیں بچیاں انہوں یہ نہیں ہوں دے وڑیاں انہوں یاد نہیں لے کرو پڑھ دے مگر میں اس بارے بیچ سمجھ نہ ہوئی مجیدر سے کسی کاری کری دی لوڑ نہیں ہوں دی مجیدر سے بار نیت کر کے جو نماز پڑھی دی یہ پڑھی جاؤ مولا حسن و سرکار فرمایا جا کمبر نواغ توں آزاہ دیں جدے جانا چاہیں جا سکتے کیونکہ میری شہادت ہے سرکاری حسنہ اکمبر جی مولا بابا فرما رہنے آج دے بات توں آزاہ دیں آتھ با نہیں کہا دا میں کوئی آزادی منگی میں تے نوکری منگی شاباش شاباش کیونکہ جو توڑی نوکری ڈٹھ ہے میں وہ شاہیں آچے نہیں ڈٹھ میں وطنہ دیکھے دا پکھاننگار سو دے بھی تے میں شہزا دے یار پر او تھے رائے کے آرڈر چلائی دیاں اپنے ریایہ تے جدن دا توڑے بھوئے تے نوکر بڑیاں کدی میں جبریل تے آرڈر چلا لہینا زبان نال بولو یار زبان کدی میں ہم ایک آئیل تے آرڈر چلا لہینا میں تے نوکری چلنا توڑی سرکار فرما دیلے میرا بابا چاند ہے لوگ سمجھ دینے بھی میرے نال نالے کمبر تے ایشان نال ہے تے جے کلہ ہوئے تے پھر ایس عزمتنا مالک نہیں میرا بابا چاند ہے ساڑے تو بکھ رہا ہو تیری افریلتہ دنیا وکھے زمان نے نو پتہ لگی علی دی نوکر دی شان کی یار سارے راضی بھی ٹھیڑی نا دعوت میں نوی دھول کر دی دی پر کسمت میں نا آج لائے اندہ یہ تھے میرا ایک سنگی ہے یہ رعا رکھتا رکھ کر رہی مولا دا اللہ درجات بران کرے سے اور بھی جتنے مرہوم مومنین نے اس بستی دے میرا اللہ تمام مردنو علی اکبر دے قدمت جا دے تمام مستورنو جناب زہراد قدمت جا دے گزارش ہے یہ جناب کمبر عرض کیتی ٹھیک ہے مولا جے تو اڑیئے مرضی تو پھر رسید منن آنے ہاں میں چلا جانے ہاں چاند قدم چلے کمبر سرکاری حسن فرما دے نے تو جان دا ہے نا میں زہرادہ امیر پتہ رہاں آدھا مولا دے پھر کوئی شک کے سرکار فرمایا پھر اینج خالی نہ جا آج میں ہی تو کوئی مانگ کے جا وہ تاکہ میرا منگڑیا میری خواہش ہے یہ میں تو اڑا نوکر آنے اگو تو اڑا نوکر آنے نوکر آنے اگو انہ دے نوکر آنے نوکر آنے اگو این سمجھے جو درگام شاہ دا مضمون شروع ہو گیا اگو نوکر آنے اخری آت تا ہی میں نے تو اڑی نوکری دی ہی خواہش سرکار دا کوڑا کھڑا مولا علی دا دلدل کوڑیاں دے نا ہوندے یا آئے انوکر آنے جیڑے پرانے زمیدار نونا مجیدے بھی نا رکھے نے دندہ دے بھی کوڑیاں دے بھی غاضی عباس دے کوڑے دا نائی علی اکبر دے کوڑے دا نائی موان حسین دے کوڑے دا نائی مولا علی دے کوڑے دا نائی جیڑے کوڑے دے سرکار جنگا جی سوار ہوندے یا اونا کوڑیاں چو نا ہوندے نے اس پہ اختر اس پہ تاویاں تے در افتاد مادہ کوڑی ایک سرخ نما سرخ رنگ دا کوڑا جنو کمید رگمیہ دے ای جیڑا دلدل لے ای دے تو سرکار اسوے سوار ہوندے ہیں جی سوے مولا علی شہر چل دیا تے کوڑے دیواغ نہ پی اگے اگے کمبر پیچھے کوڑا چل رہے ہیں علی سوار نے ای کوڑا کھڑا ہے دلدل سرکار فرما دے ہیں چلو ٹھیک جی تو چاہنا ہے نا نوکرہ دا نوکر ہوماں تے تو اے دلدل لے جا تو اے دی نوکری کا رہا ان بات بریق سیانیاں دے پتہ لگنا ہے جیڑے بالو تسی بھی تیان کریا ہے جی سویاں کھا نبیہ اس کوڑے دی نوکری چالتے انہوں بخش دیتی فوراں کمبر زین لا لے تے لا کے سر دے تار لے تے دلدل نو آدھا ان توں وگے ٹورتے میں پیچھے شاباش جان کے سرکار نے جان دے تے امام اسنان کمبر دے فضائل سانو دے سنڈی خاطر فرمایا کمبر واپس آ کمبر واپس آئے فرمایا یہ اوئی کھوڑا جے دے اگے اگے ٹردہ آئے بابا اتے ہندہ آئی تیرے آتھے واگ ہندی اگے توں آئے پیچھے دول دول آئے آج کیو ہے کھوڑا اگے دے توں پیچھے ہاتھ بان کیا دا بچے جو نہیں جان کے پچھنے او کیڑا راض ارش فرش دہ جڑا توں نہیں جان دا سرکار فرمایا میری مردی یہ توں دس میرے شیعہ سننتے راضی ہون آج ہاتھ بان کیا دا تاں پیچھے پہ ٹرن آگے میں تو اڈا نوکہ رہا ہی ہون میں اے دا نوکہ یا علیہ مشکل کشا میرے مولا علیہ ایک سلوات ترسی آبا آو آو بسم اللہ عزیز محترم تشریف لے آئے پڑھا جناب قدابیٹا میں ایک انوان شروع کیتا ہے شروع میں ہویا تھلے اڑی ساتا تو اٹھلی پوڑی تو گالوڑ میں مجمہ کوٹ شاہر جانی پاہ میں کچھ یہ ہے تو پاہ میں کچھ سننی انہارا آکھنا مجرہ نکہ نکہ رسول دبوئے دا او دیتے اے شان تے وڈیاں دی شان آپ پہ لب ہو جے بلال دی شان لب کی تو مون علی دی بلا بجا سنی تے جے نا لبی علی دی شان علی دی نوکرہ دی نا لبی دی پھر اے نہیں آکھنا بھا علی نو اینا منو تے اینا نا منو جسوی عددہ پتہ ہی نہیں سر سٹ کے تے منو جننا منی پاہ سرکاری کمبر او زین رکھی ہوئے سر تے چال پہ واقعہ بڑا لمحے ہیں لیکن میں ٹائم بچانے ہیں مگر تو ان میں سوس نہ ہو ویدہ بے میں جلدی پاہ گئے سفر شروع ایک سہر آوے چاہے اور ادھروں ایک لشکر آ رہا ہے کافلہ نا لشکر او کدھر سجیٹرن کدھر کھبیٹرن اونا پانی دی تلاش ہے پیاس دے وجہ تو کال ہے پاہ جیسے جناب کمبرنو ویکھوں نے تو ایدھے ٹور پاہ ہے بہین پوچھی ہے کہ دہیں نیڑے پانی ڈیٹھا ہوئی جناب کمبرنو ویکھوں نے کہ دہیں پانی ڈیٹھا ہوئی تسے مار جاؤں اور اونا فرمایا پانی ڈیٹھا ہوئی اور اکھا جی ایدھے نیڑے نیڑے تھے کوئی نہیں لبے دکی دوں جناب فرمایا تسے بیٹھ جاؤ تے میں تو اونا پانی پیانا اور اکھا جیٹھے ٹور دیکھوڑ مشکی ایدھے نالش کرنو پورا ہوں دا ہے اور اکھا پیانا میری زمینداری یہ مشکی کو جدا اور تین پریشانی کائیں دی تسے بیٹھ جاؤ اور اکھا کوئی گرمی دے مارے کوئی تس دے مارے ایتھے چھاں کوئی نہیں تے بے کی میں جائیے سایا ہوں دا تے بے بھی جائی دا کوئی چھاں دا آس رہا ہوں دا جناب فرمایا پیڑو چھاں بنانا تو ان میں باننا مون پانی پیانیا جینا جناب دے آتھ وچ اصائینا سکایا سوٹا جی دی جاڑ بھی کوئی نائی تے ڈانی بھی کوئی نائی او جناب نے او تے نصب کیتا انج نصب کر کے دے جناب فرما دے نے جے نبییاں دے آکے تو سبز ہو جاننا ہے تے آج علی دے نوکرد بھی ماننا غریب جیڑے نے چھاں تے بے جان او ودنا شروع ہو گیا ودیاؤ اتنا بھی او دے تنیں جیڑے نے دور دور شاکھا چھڑن لگ پائے او تو بندے سادھ ماریا با تو اڈے دے چھاں ہیں سادھے کڑا کے نیوہ ہو گیا ہے او سے جناب کمبرہ کہا جی تو نیوہ ہیں او تو اپنا سرا آپ بڑا او دیوں اتو کوئی پتنیوں نے لگ رہا کی دے کہ جیڑا کی دے کہ لتیاں او پلر بن گئیاں او اگا چھاں ود دی لگی گئی بوٹا میں انتیں لگ دیا جیوں بوڑ دا اونا ہے جیڑا چھاں اگا بنائی گیا او سارے لسکر او تے چھاں آگے چھاں دے بے گئے جناب فرمایا بھی اونا اٹھن دے تکلیف تو اڈی میں پساد نہیں تو سی جتھ جتھے بیٹھے اونا او دے نیڑے نیڑے جیڑیاں جڑا ہیں بس اونا دے قریب ہو جاؤ اکو بار ہیو کم دیتا لے فرمادنے پانی جلدی ظاہر ہو گئے اوہ آر جاڑ بھی چشمہ نکان رہا سفر کسے ان کرن دے لوڑنا دے جتھے جاڑ نیڑیاں یو تھے بے کے پینے لگ پہ ای پانی شانی پینے رہے تو دلدل ٹڑیا کمبر چائی زیند سیرتے رکھی او بھی ٹڑیا اوہ لشکر آلے قدمہ میں ٹائپ ہے اوہ نا کیا پانی میں پیائی چھامے میں بھائی نا لبدا پانی مار جانا آئی سان ایڈے لشکر نو زندگی دے چوب کار کے ٹور چلنا در سیتے جا آتوں ہیں کہوں نا یا سرکار فرمایا میں علی دن نوکر ہوں اوہ نا کو سانوی علی دن نوکر بنا کے لگا جا کوئی طریقہ دا اسی بھی اور صدر نوکر ہوئی جیدہ تون نوکر نے جناب فرمایا مذہب تو علی کی یو نہ کیا عیسائی جناب فرماد نے عیسیٰ نبی اللہ دا سچا پر آخری نبی دا نا ہے محمد اوہ دے وزیر دا نا ہے علی جیدہ میں نوکر کلمہ محمدہ بھی پڑھو توحید دا کے پڑھ دے محمد دی نبوت پڑھو علی دی ولایت پڑھو پھر تسی علی دن نوکر ہو وہاں تسی فرماو خواہ بھئی کمبر پیان دے علی دی ولایت پڑھو دے تے علی دی نوکر ہوو دے علی دی ولایت دے وغیر نوکر علی دا بڑھوں کی میں بنی نہیں سکتے خیر جناب آگے چلے گل دا رڈ توڑے کڑھ آ رہے ہیں میری گل سمجھ رہے ہیں واقعہ سارا پڑھنا مقصد نہیں ہوتا نتیجہ ویکھنے کی علی دا نوکر بننے واسطے پہلی شرط یہ وے علی دی ولایت نو من اگے چلے جناب کمبر دی بہت زیادہ زندگی ہے یہ نہیں بھی سلمان دی ساڑھے ترہ سو سال زندگی ہے دے کمبر دی کو چھوٹی جی عجاج بن یوسف دے دور جناب دے شادت دے نوکر علی دا عجاج بن یوسف قاتل جناب کمبر دا کمبر فوت نہیں ہوئی شہید ہوئی انہ دی لمیز ان کی کیوں دی آئی ملک الموت مرضی نہ روح قبل نہ ہی کر سکتا کیوں کہ ملک الموت بھی ہو سے کرے دا نوکر جیڑے کرے دا کمبر نوکر بہرت نہ ہو رہے پڑھا ایک سلوات پڑھو سمجھ جائے کی چند ہے والا اچھی سلوات پڑھو ہسا رہے ٹائم زیادہ نس لوگ اون میں ایک جگہ ایسی پڑھنی مجھت ہوں کال مکمل ہوگے نتیجہ ظاہر ہو جائے کیونکہ جاکر کنٹا پڑھے ادھا پڑھے دا منٹ پڑھے اگر وہ ریزلٹ دے بغیر پڑھ دیا تو وہ ککھ نہیں پڑھ دا پڑھن تاہیں بھی مومنین کو کوئی نتیجہ ہوئے اور میں جی نکال تو انہ سنانا پہا تو انہو جتنی یاد روئے تو انہو دے واجب ہے آپ نے سنگینہ اندر سنیئے پاہ میں کوئی شیئے تو پاہ میں سننیئے جی کوئی رنج ہویا تو میں سامن کیونکہ میں کھر بھی پڑھا ہی کدھی پڑھی خلکے زیم دبوئے تو پنناؤں وے تمون بندہ گالگلوج کائیں جو کا کرے فضائل کوئی موک گئے ہیں سرکار کمبر چل لیں بغداد شہر دے باڑ پاڑی دا ایک ٹوٹتا ہے نکا اے جو میں پاڑی ہوگی یا توڑے کوڑ کی انواں دے یا پراں ہوگی روے کوڑ یا سانگلے وہ جے لمحے چڑے پاڑتے یا جے لہو میں میر پورت پنڈی کوار چکوال وغیرہ اس طرح بغداد دے باہر چھوٹا جہاں ٹکڑے پاڑی دا اے تھے جناب کمبر آن کے ڈیرہ لال پانی دا کی آلم ہے کوئی وارٹر سپلائی دا دا دور ہی نائی ہو سوئے نا کوئی نڑکے میم وسنا تے نیمیاں ٹویں پانی کھلو جانا او تھو ہی کتیاں پہ پینا تے او تھو ہی بندیاں پہ پینا پھر جیسے پاکندہ دا ہو رہا ہے تے کھو کھٹائے گے پر کھو پورے نان ہوں دے جیڑے امیر لوگ آن انہا کھو آلو نہ کرنا جیڑے غریب نے انہا مال لے کے اپنا دے انہا چڑے آلو جناب کمبر آن کے پاڑی اتے اپنا کھبہ پیر لایا اس پیر ہی چو چشمہ نکڑی آتے مٹھا تے تھڈا تے خوشبودار پانی اے ان لوگ کے تو پر پر کے پانی لایا جان کرنا نالے جناب کمبر دے اس کارنا میں نوں انہا سمجھے آوے اے کو بڑا موجز ہے اس پاڑی دے وچ داخل ہویا مولا علی دا کوڑا غار کوئی نائی جا کوئی نائی نہ گینتی نہ بیلچا نہ چھینی نہ برود اے جو کوڑا لگ دا گیا جو میں پانییں میں چھو لاک جاندہ جدے کوڑے نوں پانی پتھر تے پانی تے پاڑ انج راہ دندے نے او دا شیعہ کیو جیا ہوئے دا بھلا اسی داخلہ شیعہ نا اسی داخل ہوئے ہیں پہلی کلاس ہے جدے جے کوئی سوال صحیح نہیں ہے کوئی سوال غلط نہیں ہے کوئی نماز پڑھی گئی ہے تو کوئی رہ گئی ہے پریشان دے نا بیٹھے یہ تُسری نیج بھی ہوئے تھا ہی ہو جائے ہی ہو میں کیڑا انگلینڈ تو آیا میں پتہ نہیں کدھی روزہ رکھ لیا کدھی رہ گیا کدھی سچ بولیا کدھی کوڑ مار چھڑا پیر بن کے کدھی اپنے پٹھے بار لیا کدھی گوڑییں دے بار دے شیعہ کاؤں ہیں شیعہ ہوئے جدے تے علی نو فخر ہو علی نو فخر ہو دے ہوتے ہو سکتا ہے جدہ کدھی علی دی گل تو دور نہ ہویا ہوئے مگر ایسی ایسی چھوٹے لوگ یہ تو انہوں نے لاج پالی وہ بوئے دے نوکروں نے رکھ لیا تے پھر لاج پالی ایسی یہ ہوئی عوض کاؤ سردہ بیٹھنے اینوی مالک تے جام پھار کے کاؤ سردہ علی بیٹھے بیٹھنے واسطے نا مومنہ واسطے جنہا یہ جانے انہ واسطے بھی جام پرے پہن جدے یوسف جے سونے نوکر نے اوہ تیرے میرے واسطے جام پھار کے بیٹھا اے دیوں تے لاج پالی کیڑی اندھی چاندہ کریڑی نے ساری رات پانی دا پہلا پھاد کے رکھ دی اوگے دے بیبی کوڑا خامد پانی مانگیا ہو لے کے آگئی اوہ انہیں انسائیں گیا اوہ کھڑی رہی جدے جا گیا تھے بی بی پانی لے کھڑی ہو سکا جا تُو ولی اللہ ہو گئی میری ایڈی نوکری دے دیا جو منگنی یا مانگ تے ہو سکا باسے ہی دعا دے پہ میری شنگی نیو جاوی اوہ کسی اوری بھی انہیں کاپی چاکی تھی کوئی باتڑ آئی اوہ کھڑی رہی وہ سینگیا جیسے اٹھیا تے ہو سکا مانگ جو کھوی مانگنی ہو سکا توں کاغت دے چھڑ میں جے ہی ہو جیا ہے دے توں اپنے کار مار دے میں پیکے آتے جا تے جے علی جام پار کے کھل اٹھا جاؤ گئے وہ میرے نوکرہ انہوں دے یہ دیاں اٹھتے بھی کوئی شان نہ ہو دیا زندگی اپنے ہی بھی میری بھی تھوڑے جے یہ گناہگار خطاکار چھوٹے کھوڑے لیکن اس کا اللہ فقر ہے بھی یہ سی کھوڑے ہیں دے لڑنس سے لگے جے دے لڑ لگیاں وہ دے جتے سچا جہان تے کھوڑے یہ اور جناب کمبر کھوڑ لوگ ان دروں پانی پار کے لے جاں کسی اگر بیمار عمل ہوگا دعا کر سیتلا گئے اسے کہاں تو ٹھیک ہو جائے وہ ٹھیک ہو گیا وہ اس مسیرہ اندر سے اب میں ہاتھ ہے اتھو بچے عمل آنکو او پنے ہو کسی چاچے دیں اندر سے کسی باب بین اندر سے کڑے کو تیلی فون آ بہت سی سمجھدار ہوں سارے دو ٹائم انٹیج میں نتیجہ دینے لگا ٹائم چوکھانا جائے جتوں دنیا دار بندے نے کچھ لبے جتنے ہم درد لگ دے اندنے ہم ٹوٹوڑ کے دس دہبہ میں اوتھوں بچیا ہے اوتھے لگے جاؤں یہ تھے جناب کمبر کولنا چھے منہ بعد راشوں لگ پیا بندے آ جانا کسے پتر مانگنا ہونا یا علی یا علی کار علی پتر دے سی کسے اکھنا بیمارا یا علی یا علی کار سی تو جاسی جن جناب اکھنا او بچدا جا بے پکھیا ہونا راج جانا اوتران خطرہ ہونا ساتھ ساتھ پتر لگ جانا بیمارا ہونا شفا لگ جانا یہ تھے راش بنیا ہے جو وڈے دربار دا جی ایک دن لوگ بجھے ہیں وہ انہوں نہ دیں یہاں نظرہ ویچ کمبر دی بہت بڑی شان ہے اوہ ویدنے بھی ایک پاسوں ایک بزرگ آ رہا ہے کٹی داڑی چیرہ نورنی اسادی ٹیک لہا کے تردے آ رہا ہے جناب کمبر اٹھے انہوں دے استقبال واسطے انہوں سمجھے ہیں بھی یہ بھی بڑا شان نالا ہے پر جڑا پہ آہندہ اے دن لوگ کو یہ وڈے تے جس میں نڈے آ رہا ہے نا مونوں نہ گو پچھا دے انہوں نہ کھن دے بہت اسے وڈے ہو انہوں کو کھرا گال دا پوچھ کے در سو بھی یہ اتنیا میر بانیاں کر دیں انہوں پائی کتھو ہے یہ پہ سوچ دے آنے اچران جناب کمبر نزدیگ ٹور گئے انہوں نے آتھ چمڑ دی کوشش کی تھی توجہ فرما رہے پتر میرے لوگے گال موگ گیا میرے بچے میں خودیاں کو کیڑے وڈے آمان کسمت نہ آ لیا انہوں نے برزی نہ آ رہا انہوں نے پیڑو آنے آئیے تھی او دوں او نہ کوشش کی تھی وہ میں کمبر دے آتھ چمڑا کمبر کوشش کی تھی میں انہوں نے آتھ چمڑا او ملانگ مرید جڑے بنی ہوئے او فیخ رہے جناب کمبر دے آنے پیڑو آتھ چمڑا مون او آنے تسیہ گٹرو جناب کمبر آنے جناب تسیہ گٹرو نا کوئی گٹرو جاتے نا کو پیچھے مون اکی دیدہ آتھنا آپ کے برابر ٹور پائے اجے توڑ اپڑے نا تو بچوں بندے بولنے آ پے اونا کھا جی اے جڑے بزرگ نے نظر تارف ترک رہا ہوئے کون نے جناب کمبر آکیا اے حضرتِ علیاس نبی نے مون پتہ لگتا کہ ان گال دے سمجھ آئی جن سمجھ آئے او بولے جنہوں نہ آئے او نہ بولے میں پھر سمجھا ہاتھا دوبارہ جن سمجھ آئے پھر بولنا جس میں جناب کمبر آکیا نبی اے حضرتِ علیاس نبی نے تو اونا کہا بڑے بادشاہ اونا یہ اللہ دے نبی نے دے تو اڑے ہاتھ پہ چمڑ دے آتھوں ساں چمڑیان کی انا چمڑیان جناب کمبر آکیا دل تے میرا آئی میں چمہ پر اے نا چمڑیان اونا مجھ تو تے نانا پوچھے گال اے نان دیئے اے نا کڑو پوچھو اونا کہا جناب تسی نبی اللہ دے تے اے نوکر علی دے اے نا تو اڑے ہاتھ چمڑیان تساں کیوں چمڑیانا کیا میں ہی چمڑیان نہیں ہوا ہاتھ نہیں جیدے روز علی دیاں قدمہ تے لگ دے رہا ہے شاباش مل کے بولوہا ہے داری جی جیس وے نبی نہیں علی دیا قدمہ تو دور اٹ دے تے جیدے امتی آٹ جاوے ہو سیاں ہے سیاں اب دا ٹی کا کوئی نہیں نکڑے آجید جیدے زاکر لئی آوے تلوہا شدہ زاکر پاڑ کے سمجھانا ہوں دا تے جیس سمجھانا آجے گال پھر ہی لیا نہ کرو چچا کی آن دا تو ماما کی آن دا اونا اپنی کبرے جانا تو ساپنی جانا جیدے میں تکلیف تو ہم دینی آئی ہو وہ دے شدید داد دا میں نے پتا کی تو کتھ اللہ بھی دی داد دے بغیر جی میں آنڈی بھی لون پورا نہ ہوئے تو آنڈی سوادی نہیں نہ ہوتے مجلس ہی داد نہ ہوئے تو مجلس بھی سوادی نہیں ہوئے وہن میں ڈیڑ دو جملے اکھڑنا داد بار تاکہ مجلس مکمل ہوئے اور عزت تو انہوں نے ذہن میں نکھ پانا بہتا پیشہ تکلیف ہوئی ہون نہ ہو سی ایک ڈیڑ منٹ دی گا اللہ اس تو شاید تھوڑا ٹائم رکھے اتھون جناب کمبر نے فیض جاری جناب علیہ السلام نے کی پچھے آتے کمبر نے کی درسی آتے ایک علاقہ مضمون ایک انٹس ہواہ دیتے لگ دا مگر میں بات ختم کر لگا زندگی رہی تو میں ان کو یاد کر آئے میں شروع کر آئے فجر ویڑی آن تخت اتے جا آج میں جو سب بیٹھا اوہ دے کچاری لگی جناب کمبر دی اے دے کچاری بیچ اے آن بیٹھا نام رہا تے بڑا خوش نوکر نواند ہے میں آج بڑا رازی ہیا میری حکومت اچھ کوئی شیعہ نہیں رہ گیا میں سارے شیعہ قتل کر چھے وزیرہ کسو نوام رہدہ نور پیر دوے متھے لاغ گیا اوہ کور مار جڑا پاچ پا بھے جیسے حلید ہیں شیعہ نہیں ہونا جاہاں ہی موک جانا ہے اوہ ادا تونت نا ہے شیعہ اوہ ساکا میں تو بڑیندہ نہیں تو شیعہ ہوں جاہی لوگ ساکا سنے جانا ہے شیعہ ہوں باہر پاڑی کوڑ کوئی میں لاغں بیٹھا جاہاں جیڑا پتر دیندہ ہے سیت دیندہ ہے بکھیانو رزق پہ دیندہ ہے اوہ علیدہ نوکر ہے اوہ ساکا میں بانے دی لوڑ کوئی نہیں فوجی آج اوہ تلواراں ملے پہلو ان قتل کرنے آن موندر بارے بما دے یہ کوڑیاں تے چڑے تے جیڑے بندی ہوتے بیٹھے ہو یہ آنونا جناب کمبر نو دسیا بہیو مادشاہ پہ ہوں دا ہے آج میں یوسف جناب کمبر آکھا میں جاننا جیسوے کوڑ آ رہے آنا جناب کمبر دلوے کے تو فرما دے آوہ یہ رامزادے آگئے ہیں اوہ نا دے بہت توں نہ میرے جانو نہ سیانو تے آدھا تمہیں لکیے پہ توں میں جاننا ہے جناب فرمایا جاننا تیرا اولیاء میں نے علی داست کہنے اوہ نا ایوی دسیا بہیو تیرا قاتل ہے تے میں نے ایوی علی داست کہنے تیرا قاتل آرامی اوہ سا کہا گاڑی بے تیرییں کڑ لیں گے نہیں پر توں نہ علی سچا ہے تے علیاء کہا بہیو تیرا قاتل ہے جب میں نہ قتل کروں اے تے گال علی دی چھوٹھی ہو گئی اوہ سا کہا کائنات بدلے دی علی دا فرمان نہ بدلے دا تیرے رنگ آگے بھی ایک آئی جیسا کہا میں کھیر نہیں کھانی کھیر بھی کھر دی تے کھلے بھی ہوڑا ہو یہ جو علی آکھیں اے سا کہا میری سلا رہ گئی ہے ایک جملہ ہے میں جاچ ناڑا کھڑ گا تُسے جاچ نہ سمجھ لے بھی ہے جیڑا نکس کی سے بے چھوئے انہیں شریک مینا دینوں نہیں رہ گئی ہے آج میں یوسف کو گال اگے ہائی ہے جیڑا وہ سمجھ دائے بھائی ہے کسے نے بھی نہیں پتا جناب کمبرہ کیا قاتل میرا توں ہی کیا علی آہ گئے نے قتل میں توں ہی کرنا اے سا کہا میری سلا رہ گئی ہے جناب فرما دیں تو وار کرنا ہے کہ میں تیرا شجرہ شروع کرنا ہوں اجے اجے میرا خیال ہے تو انہیں کیا سمجھ نہیں آئی ای نو فوزن جناب کمبرہ دنے میں تیرا واقعہ دسنا تیری ماں کار آئی تیرا پیو کارن آئی تو انہیں نوکر کار آئی او نو سارا مینا یاد آگیا او نامراد لتا کوڑے تو او اس تلوار دا وار کیتا جناب دے گردن لا دیتی او گردن جناب کمبر تھلے ٹھانڈ نہ دیتی سیر چاہ کے دے مونہ ایتھرا کہنا نامراد آئے کوئی گالتہ میرے پوری آن بے اجے گلہ میرے یہ بکایا بجدیا دھول کر دیارے ہوں اید پائیے میں آکھا بے ضرور پڑی ہیں آکھے تو فون ہو دیکھو کروایا جیڑا میرا موسم ناڑے سید آج دی یادری میری اتنی قبول کرو ٹائم بھی اتنے یہ پیچھے پڑھنا لے بھی ہیں بس وانڈ اتنی کرنی ایک کمبر جیڑی گال میں پہ پڑھنا ابو زارد نلو وڈا سلمان وڈا بلال وڈا جس میں نکے دیئے شان ہے وڈیا دی بھلا کی شان ہے جی اس دروازے تے چڑھو دیں نانیاں دی شان وڈی ہے دروازے دا کی مقام ہے بخیر نکے دیاد نکے دید بخیر بخیر